تاکہ وہ داخل کرے اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِ مُرْدُورْ کردے ان سے ان کی مرائیوں کو وَكَا نَزَارِكَ عِدْدَ اللَّهِ خَوْدُ عَظِيمًا اور یقیناً یہی شہر اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے وَيُعَظِمَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِقِينَ وَالْمُشْرِقَاتِ ضَانِّينَ بِاللَّهِ ضَنَّ السَّعُوْ یہ الفاظ بہت مشابہ ہے سورہ احضاب کی آخری آیات کے اور سورہ احضاب جو ہے آپ کو معلوم اصلا پانچ میں نازل ہوئی اور یہ سن چھے میں نازل ہو رہی ہے تو زمانہ جو ہے قریب کا ہے اور اللہ صدا دے اور عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرق مردوں اور مشرق عورتوں کو کہ جو اللہ کے بارے میں بہت برے گمان رکھتے ہیں عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوَ اصل میں تو ان کے اوپر ہے مسلط برائی برائی کا دائرہ وَغَضِمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَالْلَّهِ قَا اللہ غَضَبْنَاكُوا ہے ان پر وَالْعَانَهُمَ اللَّهُمْاللَّهُمْ لَعْنَتْ فَرْمَائِهِ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّمْ اور ان کے لئے تیار کیا ہوا جہنم کو وساط مسیرہ اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی وَلِلَّهِ جُنُودِ سَمَاوَاتِ وَاللَّرْدَ آسمانوں اور زمین کے لشکر کل کے کل اللہ ہی کے اختیار میں ہیں وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللہ زبردست ہے اور حکیم ہے پہلے آیات علیمن حکیمہ اب عزیزًا حکیمہ اِنَّا عَرْسَلَّا قَ شَاهِدًا وَمُبَشْرًا وَنَزِيرًا اے دبی ہم نے بھیجا ہے آپ کو شاہد بنا کر وہی شاہد گواہی دینے والا یہاں اپنے قول اور اپنے عمل سے اللہ کے دین کی گواہی دیں قیامت میں کرے ہو کر عدالت میں پروزیکشن وٹنس کی حصے سے کہیں گے اے اللہ تیرا دین جو مجھ تک آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا اب یہ ان کے ذمہ ہے ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر اور بشارت دینے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا بنا کر لِتُومِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تاکہ اے مسلمانوں تم ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِرُوهُ اور اللہ کے رسول کی تو تم مدد بھی کرو اور ان کی تعظیم کرو توقیر کرو وَتُصَبِّحُوهُ بُقْرَةً وَاسِيلًا یعنی دیکھیں کہ اس آیت میں لِتُومِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ اور اس کے رسول دونوں پر ایمان رکھو پھر رسول کے لیے وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِرُوهُ اور اللہ کے لیے وَتُصَبِّحُوهُ بُقْرَةً وَاسِيلًا اس کی تسبیح بیان کرو سبح شام اِنَّا الَّذِينَ يُبَایعُونَكَ اِنَّمَا يُبَایعُونَ اللَّهِ یقیناً وہ لوگ جو اے نبی آپ سے معت کر رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ سے معت کر رہے ہیں يَدُ اللَّهِ فَوْقَعَدِهِمْ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے فَمَنْ نَكَسَ فَإِنَّمَا يَنْكُسُ الْا نَفْسِ تو جو کوئی بھی اس معت کی خلاف ورزی کرے گا اس کو توڑے گا اس کا سارا وبال اسی کے اوپر ہوگا وَمَنْ عَوْفَ بِمَا عَهْدَ عَلَيْهُ اللَّهِ اور جو پورا کر دے گا اس معاہدے کو جو اللہ سے کر رہا ہے فَسَيُوتِيهِ عَجْلِ عَظِيمَ تو اللہ تعالی اسے عجلِ عظیم عطا فرمائے گا اس آیت کو اچھی طرح سمجھ لیجئے اور اس کا تعلق جوڑ لیجئے جو سورہِ توبہ کی آیت نمبر 111 تھی اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَا بِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَبَّا فِي الطَّورَاتِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ عَوْفَا بِعَدِهِ مِنَ اللَّهِ فَسْتَبْشِرُونَ بِبَعِقُمُ الْلَّذِي بَا يَعْتُمْ بِهِ اللہ نے اے ایمان سے ان کے جانے اور مال خرید نہیں ہے جنت کے عوض یہ جو خرید و فروخت ہو گئی ہے فَسْتَبْشِرُونَ بِبَعِقُمُ الْلَّذِي بَا يَعْتُمْ بِهِ خُشیاں مناؤں جشن مناؤں اس بیع پر اس بیع پر اس سودے پر جو تم نے کیا ہے اس سے بہتر سودہ کوئی نہیں اچھا یہ بیعت ہوئی بندے اور اللہ کے مابین فرض کیجئے میں بیعت کر رہا ہوں اے اللہ میں اپنی جان مال تیرے حوالے کرتا ہوں لیکن اللہ کے اور میرے درمیان تو غیب کا پردہ ہے یہ کیسے کس کو دوں یہ جان اور مال کس کے حکم پر دوں کس کے کہنے پر دوں کہا مال خرچ کروں لاہر بات ہے کہ اس کے لیے کوئی انسان اب وہ انسان اس وقت تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیع اللہ سے بیعت محمد سے محمد اللہ کے رسول ہیں وہ بتائیں گے کہ اس طرح بال خرچ کرو اس طرح جان لگاؤ یہ وقت آ گیا ہے جان لے کر میدان میں آ جاؤ جان ہتے لیے پرک کو میدان میں آ جاؤ لہذا جو بیع اللہ سے ہوئی ہے اِذَّ اللَّهَ اِشْتَرَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَنْوَارَهُمْ بِعَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ اس کے لیے بیعت محمد الرسول اللہ سے ہو رہی ہے اور یہ عرب میں روایت تھا کہ جب وہ کوئی سعودہ کرتے تھے پھر وہ مسافہ کرتے تھے ہاتھ ملاتے تھے ہاتھ جب ملا لیا اب وہ جو سعودہ ہے پکا ہو گیا اب پیسے نہیں جا سکتے آپ جب تک مسافہ نہیں ہوتا اس وقت تک آدمی کوئی اس میں تمدیلی کر سکتا ہے لیکن مسافہ جو ہے وہ پختنی کے لیے لہذا یہ بیعت محمد الرسول اللہ سے ہو رہی ہے کہ اب نے جو جان اللہ اور اپنی مال جو اللہ کے حوالے کی ہے اسے ہم خرچ کریں گے آپ کے کہنے کے مطابق جو آپ حکم دیں گے آپ کی مرضی ہے آپ ہم سے جب چاہیں یہ جان اور مال حاصل ہے جب چاہیں مصول فرما لیں یہ بیعت ہے جو ہوئی ہے محمد الرسول اللہ سے اچھا اس میں جو یہ فرمایا چونکہ یہ تین فریق ہو گئے اللہ بیعت کرنے والا اور جس کے ہاتھ پر بیعت کی گئی لہذا یہ ٹرائی پارٹائٹ ایگریمنٹ ہے تین فریق ہیں اس کے ایک میں حضور کا ہاتھ جس پر بیعت کرنے والے کا ہاتھ آ گیا اللہ نے فرمایا ایک تیسرا ہاتھ بھی ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے تو یہ تین ہاتھ ہیں در حقیقت اس بیعت کے اندر اس بیعت کے اندر اصل میں تو میں اور بیعت جو ہو رہی ہے تو اللہ سے ہو رہی ہے باب مفالہ کے اندر بھی وہ آ گیا تم نے جو بابی یہ کیا ہے بے اوشرا کا معاملہ تو خوشیہ بناو وہی باب مفالہ ہے وہ یبائعونکا اِنَّ الَّذِينَ يُبائعونکا اے نبی جو آپ سے یہ بیعت کر رہے ہیں انما یعالیعون اللہ وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں جَدُ اللَّهِ فَوْقَهَدِهِمْ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے فَمَنْ نَقَسَ فَإِنَّمَا يَنْقُسُوا لَا نَفْسِ تو جو کوئی بھی اب اس سے وہ بھی پورا کر دے گا جس کا کہ اس نے معادہ اللہ سے کیا ہے یہ معادہ اللہ سے ہوا جان اور مال کا اس لیے سورہ احضاب میں آپ نے پڑھا تھا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا آَحَدُ اللَّهَ عَلَيْهِ فَبِنْهُمْ مَنْ قَضَانَ عَبَهُمْ وَبِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ اہلِ ایمان میں وہ جوان مرد ہیں جنہوں نے اپنا جو عہف کیا تھا اللہ سے وہ پورا کر دکھایا سچا کر دیا ان میں سے وہ بھی ہیں جو اپنی نظر پیش کر چکے اور وہ بھی ہیں جو باقی منتظر ہیں ابھی کہ کب ہماری باری آئے وَبَالِ دوشِ سَرْ جَانِ نَا تَوَا پِ مَگر لگا رکھا ہے تیرے خندر و سنہ کے لیے اے لحم لیے پھر رہے اس سر کو کہ کب تیری راہ میں کٹے اور ہم فارغ ہو جائیں سمک دوش ہو جائیں ہمارے کندے سمک ہو جائیں ہلکے ہو جائیں سمک دوش کرنا ہلکا ہو جائیں یہ سر کا بوجھ ہم لگائے ہوئے ہیں اپنے سر پر کہ کب تیری طرف سے حکم آئے ہم نہیں اپنے سر کٹوائیں اور ہم فارغ ہو اب اسی کو سمجھ دیجئے کہ حضور کے بعد یہ بیعت کس سے ہوگی جو بھی کوئی دعی اللہ اب کھڑا ہو اللہ کے نام کے نبی تو نہیں ہوگا ہوگا امت ہی اطاعت اس کی ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے نیچے نیچے اس کے دائرے کے اندر مستقلی بذات اطاعت اس کی نہیں ہوگی لیکن یہ کہ بہرحال اب بھی ضرورت ہوگی کہ کوئی جماعت ہو کوئی جمعیت ہو کوئی طاقت ہو ایک فرد سے اکیلا چنہ بھار نہیں پھوڑ سکتا دین کو غالب کرنے کی جدو جو عقیم الدین جو ہم پڑھائے ہیں یہ پورا سلسلہ مکی صورتوں کا ان مدنی صورتوں کے ساتھ منسلک ہے توحید عملی اقامت دین اور جو اس صورت کے اندر آ جائے گا اس کے لئے جماعت چاہیے جمعیت چاہیے تو اب بھی کوئی اللہ کا بندہ ہوگا آپ اسے ٹھوک بجا کر دیکھ لیں اس کے رائے کیا ہے وہ کیا سمجھتا ہے اگر وہ دین سے بھی واقف ہے اگر وہ یہ کہ زمانے کے حالات سے بھی واقف ہے اس کی شخصیت کو دیکھئے اس کے ماہول کو دیکھئے اگر آپ کا دل گواہی دے کہ یہ کوئی محروبیاں نہیں ہے یہ واقعہ سنسی اراظمی ہے خلوص کے ساتھ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کیجئے یہی طریقہ مسنون اور منسوس ہے یہی ایک طریقہ ہے جس کا قرآن مجید میں نصوص کسے کہتے ہیں قرآنی نصوص حدیث حدیث میں بھی ذکر ہے تو بیعت کا ہے باقی اور کوئی طریقہ جماعت سازی کا مسنون نہیں ہے مباح وہ بھی ہے جو بھی طریقہ اختیار کر لیا مباح ہے حرام نہیں ہے ممبرشپ ہے ممبرشپ سے پھر عبیر کا منتخب کرنا ہے دو سال چار سال کے بعد پھر انتخاب ٹھیک ہے کوئی شئے حرام نہیں ہے جب تک کہ اس کی حرمت کے لیے کوئی دلیل نہ ہو لیکن مسنون اور منسوس اور معصور تین الفاظ نصوص قرآن و سنت میں جس کا تذکرہ ہے وہ بیعت ہے جو مسنون ہے پوری زندگی حضور کی جو ہے اس میں کتنی بیعتیں ہوئی ہیں بیعت اقبائی اولا بیعت اقبائی ثانیا بیعت نزوان اور پھر یہ کہ جب غزوہ احضاب میں جب وہ خندق خود ہی جا رہی تھی تو یہ شیر پڑھ رہے تھے صحابہ اقرام ہم ہیں وہ لوگ جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے جہاد کی اب یہ جہاد جاری رہے گا جب پر جان میں جان ہے یہ ہے ساری زندگی میں آپ کی بیعت کا نظام تھا اس کے بعد خلافت ہوئی تو بیعت پر ہوئی حضرت عبو بکر سے بیعت عمر سے بیعت مشورہ علیدہ بات ہے جب تیہ ہو گیا کہ اب یہ ہو گئے تو بیعت پھر خلافت میں کچھ غلط رخ پیدا ہو رہا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کھڑے ہوئے تو جنہوں نے جمعیت بنائی بیعت کی بنیاد پر بنائی یہ دوسری بات ہے کہ جو کوفی تھے انہوں نے جو بیعت کی تھی حضرت حسین سے وہ توڑ گئی انہوں نے فَمَنْ نَكَتَ فَإِنَّمَا یہ ان کو سوالہ نفسی اس کے بعد ہمارے ہاں اگر کوئی سلسلہ بنا ہے ارشاد کا تذکیہ نفس کا صوفیہ اکرام وہ بھی بیعت بادشاہ ہوتے جتنے بیعت پچھلی صدی میں جتنے جہاد ہوئے ہمارے ہاں سب سے بہت جہاد ہوا پچھلی صدی کا انیسی صدی اسوی کا سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ وسلم